ویلکم بیک خبروں کے سلسل کو آگے بڑھاتے ہیں لاہور کے علاقے گجمتہ میں ماں اور تین بچوں کے قتل کا ڈراب سین زندہ بچ جانے والا بیٹا زین ہی قاتل نکلا پولس نے گرفتار کر لیا زین نے پاب جی گیم کھیلنے سے منع کرنے پر ماں اور تین بہن بھائیوں کو قتل کیا پولس کا یہ کہنا ہے اہم خبر لاہور سے گجمتہ میں ماں اور تین بچوں کے قتل کا ڈراب سین ہو گیا زندہ بچ جانے والا بیٹا زین ہی قاتل نکلا پولس نے فوری طور پر گرفتار کر لیا ہے زین نے پپ جی گیم کھیلنے سے منع کرنے پر ماں اور تین بہن بھائیوں کو قتل کیا لاہور سے آپ کو خبر دے رہے ہیں افسوس نہ خبر گجو نمتہ میں ماں اور تین بچوں کے قتل کے حوالے سے اپڈیٹ کر دیں قتل کا ڈروپ سین ہو گیا زندہ بچ جانے والا بیٹا زین ہی قاتل نکلا اور پولس نے فوری گرفتار کر لیا ہے پولس کا کہنا ہے کہ زین نے پپ جی گیم کھیلنے سے منع کرنے پر ماں اور تین بہن بھائیوں کو قتل کیا عباس حیدر رمائنڈ مائنڈ ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانیں گے عباس حیدر اپڈیٹ کیجئے گا یہ بالکل لاہور میں کانہ کے علاقے میں ماں اور تین بچوں کے قتل کی واردات کا ڈروپ سین جو ہے اور اس میں پولیس نے اپنے تفتیش میں اور انکوائری سے یہ پڑا چلا کہ جو ماں اور تین بچوں کا جو قتل ہے وہ اس کا جو اتن قاتل ہے وہ ان کا اپنا ہی جو بیٹا جو سوکت جائے وکوہ پر موجود بھی تھا اور اپنے گھر کی نیچے منزل پر جو ہے وہ پائے گیا تھا اور اس نے سارا یہ ڈراما رچا کہ وہ نیچے موجود تھا اور سارا واقعہ جو ہے اسے نہیں معلوم تو اس حوالے سے پولیس نے انکوائری کی پتا چلا کہ جو لڑکا ہے وہ پاپ جی کھیلتا تھا جس سے کھیلنے کے ساتھے جو ہے وہ اس کے ماں اور اس کے بہن بھائیوں وہ ملا کرتے تھے رات کے اوقات میں اسی بچے نے جو ہے وہ فائلنگ کر کے اپنے ماں اور تین بہن بھائیوں کو جو ہے وہ قتل کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈراما رچاتا رہا کہ یہ سارا جو ہے کسی نامعلوم شرک نے کیا ہے تو اس واقعے کا جو مدعی ہے وہ بھی ان کا اپنا ہی بیٹا زیان تھا اور اسی نے یہ اپئی ایر بھی کے لئے درخواست بھی دلوائی تھی اور پولیس کے جو ہے وہ شروع میں یہ بیان بھی اس نے ریکارڈ گوا آئی تا لیکن اب پولیس جو ہے وہ اس بچے کو جو گرفتار کر کے مزید جو تفتیش ہے وہ شروع کر دی گئی ہے جبکہ آلہ قتل ہے وہ بھی برامت کر لیا گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ آس ادھر تفصیلی اپ ڈیٹ کرنے کے لئے بریک کا ہمارے خبروں کے سلسل کو آگے بڑھاتے ہیں متحدہ پاکستان کے دھرنے میں احتجاج کے دوران جامحہ کارکن کی نمازے جنازہ سے پہر تین بجے ہوگی ایمکیم نے آج یوم سو کی اپیل کی ہے بدھ کے روز بلدیاتی قانون کے خلاف وزیر آلہ ہاؤس کے باہر ایمکیم کے مظاہرے پر پولیس کی لاتھی چارج میں متعدد کارکنان زخمے ہوئے تھے بلدیاتی نظام میں ترامین اور ٹنڈو والایار میں کارکن کے قتل کی خلاف گرشتہ اروز متحدہ پاکستان کی جانب سے احتجاج کیا گیا وزیر آلہ ہاؤس کی جانب بڑھنے پر پولیس حرکت میں آگئی پولیس کی شیلنگ اور لاتھی چارج سے رکنسین اسمبلی سمیت متحدہ کی کئی کارکنان زخمی ہو گئے تھے ایمکیم کے علامی میں دعوا کیا گیا کہ دھرنے کے شرکا پر شیلنگ اور لاتھی چارج کے دوران زخمی ہونے والے نوڑ کراچی کے عددار اسلام اسپدال میں جانب کی بازی ہار گئے تاہم اس حوالے سے کوئی سرکاری موقف تحال سامنے نہیں آیا ایمکیم پاکستان کے کنوینئر خالد مقبول صدیقی نے اعلان کیا تھا کہ وزیر آلہ پر ایمکیم کارکن کے قتل کی اف آئی آر کٹوائیں گے ایک گھنٹے کے دھرنے میں شہدتیں بھی ہوئی ہیں زخمی بھی ہوئے ہیں لوگ ماں و بہنوں پہ لاتھی چارج بھی کیا گیا ہے آسو گیس بھی بھیکی گئی ہے سن کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے شیلنگ کی انکوائری کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا ایمکیم نے بلا ضرورت احتجاج کیا ان کا پروگرام تھا پریس کلپ پہ جانے کا لیکن وہ پریس کلپ کی بجائے سی ایم ہاؤس کے آگے آگے وہاں صرف سی ایم ہاؤس نہیں ہیں دو فائیو سٹار ہوتلز بھی ہیں جس میں پی ایس ال کے انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں وہ آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ سیکیورٹی ہے ایمکیم کے جانباہ کرنما کی نماز جنازہ آج سے پہر وارٹر بم آئیشہ منزل پر ادا کی جائے گی جس میں ایمکیم کی مرکزی قیادت شریک ہوگی متحدہ قومی مومنٹ پاکستان نے آج یوم سو کی اپیل کی ہے کراچی میں ایمکیم پاکستان کے تجاجی مظاہرے پر پولیس کے مبینہ تشدد کے خلاف حیدر آباد میں ایمکیم کارکنان یوم سوگ منا رہے ہیں اس وقت شہر کی کیا صورتحال ہے یہ جانیں گے مائن مائن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جبران خان جبران خان اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل حیدر آباد میں بھی ایمکیم پاکستان یوم سوگ منا رہی ہے اور یوم سوگ کے سلسلے میں شہر لطیفہ باد کی دکانیں مکمل طور پر بنتی تاہم اب کاروبار کے کھلنے کا آغاز ہو گیا ہے شہر میں کاروباری مراکز کھل چکے ہیں اور کاروبار معمول کے مطابق جاری ہے جبکہ سٹڑکوں پر ٹریفک بھی روا دوا ہے اور ایمکیم پاکستان کی جانب سے کوئی نور چوک کے مقام پر دو بجے ایک مظاہرے کا اعلان کیا گیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ مظاہرین میں عوام کارکنان اور تاجر تنظیموں کی بڑی تعداد شرکت کرے گی اور کل جو کراچی میں ایمکیم پاکستان کے کارکنوں پر جو تشدد کیا ہے اس سے خلاف جو ہے اس مظاہرے کے ذریعے وہ آواز اٹھائیں گے تاہم اب ایدر آباد میں کاروبار کھلنا شروع ہو گیا ہے دکانیں بازار اور مارکٹ جو ہیں کھل چکی ہیں سرکر پر ٹریفک روا دوا ہے بہت شکریہ جبران خان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے وقت ہوگی ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا کھیل کے میدان سے آپ کو بتائیں بہت ہو گیا انتظار اب ہوگی چوکوں چھکوں کی برسات کراچی میں پی ایس ال کا میلہ آج سے سجنے کو ہے تیار اب ہوگی چھکوں چوکوں کی برسات کراچی میں پی ایس ال کا میلہ آج سے سجنے کو تیار ہے چوکے چھکے لگیں گے وکٹے بھی اڑیں گی آج دفاعی چیمپین ملتان سلطانس اور کراچی کنگز کے درمیان رات آٹھ بجے زور کا جوڑ پڑے گا محمد آمیر محمد نبی شرجیل خان کراچی کنگز میں ایکشن دکھائیں گے ملتان سلطانس کے پاس محمد رزوان رائل روسو ٹیم ڈیویڈ امران طاہر اور شانواز دھانی اہم ہتھیار ہوں گے ادھر پی ایس ال کی افتتائی تقریب کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں نیشنل سٹیڈیم میں شاندار آتیج بازی کا مظاہرہ ہوگا گلوکار آتیف اسلم آئیمہ بیگ اور دیگر ستارے پرفارم کریں گے سٹیڈیم میں پچیس پیصد تماشائیوں کو آنے کی اجازت ہے کرونا ویکسین سٹیفیکیٹ اور اصل شنکتی کارڈ ساتھ لانا ہوگا شاہیکین کو ماز کے استعمال سمیت ایس او پیس پر سختی سے عمل درامت کی ہدایت کی گئی ہے نیشنل سٹیڈیم اور اطراف میں سیکیئوٹی کے کڑے پہرے ہیں پاک فوج رینجرز اور پولیس کے کمانڈوز اور شوٹرز تائنات ہیں کراچی میں پی اے سل کا ملہ سجنے میں کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں میگا ایونٹ کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئیں ادھر شاہیکین کروکٹ کا جوش اور جذبہ بھی عروج پر ہے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہے ایونٹ کا پہلا میچ کراچی کینگز اور ملتان سلطانس کے درمیان ہوگا ہمارے نمائنے بدزمہ سے بات کریں گے جو کہ اس سکت اسٹیڈیم کے باہر موجود ہیں بدزمہ بتائیے گا ہر کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں اور پاکستان سپر لکھ کے سیونٹ کا میلہ جو ہے چند گھنٹوں کے بعد شروع ہوگا رنگا رنگ افتتائی تقریب ہوگی جس کی تمام تک تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں سٹیج جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے اور اسٹیڈیم کو خوبصورتی سے سجایا گیا ہے اور افتتائی تقریب میں آتف ازنم اور آئیمہ بیگ پرفارم کریں گے اس کے علاوہ یہاں پر پہلی بار غیر ملکی پیرا گریڈر جو ہیں وہ یہاں پر اسٹیڈیم کے اندر لینڈ بھی کریں گے اس کے علاوہ پہلا میچ جو ہے وہ آج انیس دوزار بیس کی چیمپئن کراچی کینگ اور سابقا چیمپئن جو ہیں دفاعی چیمپئن جو ہے ملتان سلطان کے درمیان سات بجے شروع ہوگا چھ بجے افتتائی تقریب ہے انتائی سخت سیکیورٹی کے انتظامات نہ صرف سٹیڈیم کی اندر بلکہ باہر بھی کیے گئے ہیں اس کے علاوہ جو پی ایس ایل سیون کی تیاریاں مکمل ہیں بہت شکریہ بدزمہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے ہیں پی ایس ایل سیون کی تیاریاں مکمل ہیں شاندار ایون کی افتتائی تقریب آج نیس ایس سٹیڈیم کراچی میں ہوگی شائع کینگ ریکٹی اس حوال سے خاصے پور جوش ہیں کہتے ہیں ایون سے دنیا بھر میں پاکستان کا اچھا ایمیج اجا کروگا شہروں کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں ٹکٹ ویکٹ ہم نے بہلے سے بوکنگ کرا لی تھی اور ہم نے بوکنگ کرا کے بیٹھ گئے ہیں اندرہ کر رہے ہیں کہ یہ کب یہ سٹارٹ ہوگا ملتان کے شائع کینے کرکٹ بھی پرجوش ہیں کہتے ہیں اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں آج کا ملتان سلطان زہی جیتے گی شہری مزید کیا کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ملتان سلطان کا میچ ہے آج تو ہماری دعائیں اپنے ٹیم کے ساتھ ہیں انشاءاللہ آج کے میچ میں ملتان سلطان ہی بن کرے گی آج ملتان سلطان کا میچ ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے بڑی سکرین پر پرینز اور دوستوں کے ساتھ ہمارا اور انشاءاللہ ملتان سلطان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ جیتے گی ہماری ٹیم انشاءاللہ ملتان سلطان کا میچ ہے اور ملتان ہماری پہلے بھی نمبر ون پہ رہ گیا اور انشاءاللہ آج بھی نمبر ون پہ رہ گی اور ہمارا رزوان جو ہے وہ بہت اچھا کھیلے گا اس بار بھی اور انشاءاللہ ہم جیتے ہیں میچ انشاءاللہ دیکھیں گے ٹائم نکال کے دیکھتے ہیں میچ اور انشاءاللہ ملتان سلطان ہی جیتے گا آپ کو اہم خبر دیں پی ایس ایل سیون میں کراچی کینگز کو بڑا دھجکہ فاس بورا محمد آمیر انجری کا شکار ہو گئے ذرائع کے مطابق محمد آمیر کے پہلے میچ میں شرکت مشکوک ہو گئی ہے محمد آمیر نے پریکٹس میچ میں بھی حصہ نہیں لیا تھا ہمارے نمائنے بدر زمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانیں گے بدر زمہ اپ ڈیٹ کیجئے گا فاس بورا محمد آمیر انجری کا شکار ہو گئے ہیں بدر زمہ اور محمد آمیر کے پہلے میچ میں بھی شرکت مشکوک ہو گئی ہے مزید کیا اپ ڈیٹ ہیں آپ کے پاس بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ کراچی کنگ کا جہاں پریکٹس میچ میں تھا اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہم محمد آمیر باہر ویٹھے دیتے ہیں انہوں نے نائی فیلڈ میں گئے اور نائی بولنگ کی تو ان کو جو ہے انجری کا شکار رہے ہیں اس کے علاوہ کراچی کے دو اور قراری جورڈن اور اماد وسیم ویٹھے ہی کووڈ کے شکار رہے ہیں تو بڑی پرابلم ہو جائے گی ان کو کیونکہ منطان سلطان دپائی کیمپین ہے اسے خلاف محمد آمیر کی پہلے میچ میں شرکت مشروب ہے اب ڈاکٹر جو ہیں ان کی انجری کا معاینہ کر رہے ہیں اور شام تاکی بدا چلے گا میچ سے پہلے کی کچھ آیا وہ میچ کے لیے پرٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں پرٹ ہو سکتے ہیں لیکن ذرا یہ بتاتے ہیں کہ ان کی انجری کی اس نوعیت کی ہے کہ پہلے میچ میں شرکت نہیں جسریں گے جو کراچی کنگ کے لیے بڑا نقصان ہے پاکستان سوپر لیگ سیون کا رنگہ رنگ ملہ سجنے کو تیار ہے اسنان آباد کے شہریوں پر بھی کروکٹ کا جنون سوار ہے شہری ایونٹ میں اپنی ٹیم کی کامیابی کے لیے پر امید ہیں پیٹنگ کی اگر بات کریں گے تو ملتان سلطان میں رزوان ہے کراچی کینگ سی بات کریں تو بابا رازم ہمارے نیشنل کیپٹن جو ہیں اب دیکھنا پڑے گا کہ جب رائیولری ہے ایک دوسرے کے خلاف کھیل رہے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں ان کی گیم کو جانتے ہیں تو کس طرح ان کو کاؤنٹر کریں گے تاکہ میچ جیت سکے میری فیورٹ ٹیم کراچی کنگز ہے اور فیورٹ پلیئر بابا رازم ہے تو انشاءاللہ وہ میچ جیت آئے گا پیٹنگ ملتان سلطان کراچی کا میچ ہے تو میری فیورٹ ٹیم کراچی ہے اور انشاءاللہ وہ کراچی جیتے گا اور اچھی اچھی لیگ ہوئے گی ماشاءاللہ یہ پچھلے سیزن میں دفاعی چمپیون ہے وہ پشاور اور دوسری ہے کہ ملتان سلطان ہے اور اس دفاع کراچی کنگ وہ کارچ جیتنے کا چانس زیادہ ہے میں تو ویسے ملتان سلطان کا ان کو سپورٹ کرتا ہوں لیکن میرا خیال دونوں ٹیمیں بڑی بیلنسڈ ہیں دونوں ٹیمیں سٹرونگ ہیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ کولمبیا میں الٹے مکان نے سب کو چکرا کر رکھ دیا اور آسٹریان شہری کی جانب سے الٹے مکان کی تعمیرنے سے یہاں کو بھی حیران کر دیا آسٹریان شہری کا ہی کہنا ہے کہ انہوں نے آسٹریان میں گھروں کی تعمیر سے متاثر ہو کر یہ منفرد منصوبہ بنایا موسیقی دلکش انداز نیدہ زیب لباس خجبوں کے شہر پیرس میں پھر فیشن کی بہار آگئے نیز روم سے فیلال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ وزید کیجئے ہماری ویٹسیں نیوز ون ٹوٹ ٹی وی نیوز ون کے ساتھ رہی ہیں